so hello friends welcome back to a new video میں آج آپ کے لئے ios instagram کی new video لے کے آ گیا ہوں جس میں آپ ios emoji اور font کا use کر پاؤ گے with round day story اگر آپ بھی ان کا use اپنے mobile میں کرنا چاہتے ہو تو آپ ویڈیو کو full watch کیجئے گا آپ کو سب کو سمجھ میں آ جائے گا اور اس میں آپ iphone جیسی round day story کا use بھی کر سکتے ہو with timer تو چلیے friends بیندری کی ویڈیو کو start کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو please چینل کو subscribe کر لیجئے گا تاکہ آگے بھی آپ کو ایسی helpful ویڈیوز مل سکے so friends ios emoji اور font کا use کرنے کے لئے میں نے ویڈیو کو description میں ایک لنک دیا ہوا ہے آپ اس پہ simply click کر لینا تو آپ میرے telegram چینل پہ پہنچ جاؤ گے یہاں پہ آپ کو extender apk file مل جائے گی آپ simply سے download کر لینا اور اس کے بعد جائے دار چیور میں اس کو extract کر لینا جب آپ اس extract کرو گے تو آپ کو ایک password ڈالنا پڑے گا password آپ کو ویڈیو میں آگے مل جائے گا اس لئے ویڈیو کو full watch کرنا password ڈالنے کے بعد ok پہ click کر دینا ہے اور اس کے بعد extender کو یہاں سے install کر لینا اور اس کے بعد اپنے mobile میں سے open کر لینا ہے اور اپنے account کو اس میں login کر کے اس کو start کر لینا open کرنے کے بعد کچھ ایسا interface آ جائے گا یہاں سے آپ profile section میں چلے جانا اور اس کے بعد three line پہ click کر لینا تو آپ کے سامنے کچھ ایسے option آ جائیں گے یہاں سے extender setting میں چلے جانا ہے اور اس کے بعد developer mode پہ click کرنا ہے developer mode پہ click کرنے کے بعد کچھ ایسا interface آ جائے گا یہاں سے اس کو on کر دینا اور get mobile config پہ click کر کے update کو option آئے گا اس کو update کر دینا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ seconds کے لیے wait کرنا ہے تو mobile config update successfully لکھا ہوا آ جائے گا اس کے بعد app کو restart کر دینا اور اس کو پھر سے open کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا interface آ جائے گا یہاں پہ home button کو press and hold کر کے رکھو گے تو developer mode on ہو جائے گا یہاں سے modify quick experiment setting پہ click کر دینا اور اس کے بعد آپ کو search کرنا ہے clips branding آپ جیسے clips branding لکھ کے search کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسے option آ جائیں گے تو آپ کو ان سبھی options کو enable کرنا ہے آپ one by one سبھی options کو enable کر دینا ان سبھی options کو enable کرنے کے بعد آپ کو ایک next option search کرنا ہے اس کے بعد آپ کو لکھ کے search کرنا ہے emoji آپ جیسے emoji search کرو گے تو آپ کو scroll down کرتے ہوئے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو migrated کا option مل جائے گا یہاں پہ first option پہ click کر کے اس کی value کو 5 سے 0 پہ set کر دینا اور zero لکھ کے یہاں پہ ok پہ set کرنا ہے اور یہاں پہ اس first option کو enable کر دینا اتنا سب کرنے کے بعد آپ کو یہاں simply back آنا ہے اور app کو restart کر دینا ہے اس کے بعد جب آپ app کو open کرو گے تو آپ کو simply story والے section پہ چلے جانا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی allow option آئے ان سبھی options کو love کر دینا اور اس کے بعد ios emoji اور font کا use کر کے دیکھیں گے کہ وہ یہاں پہ proper work کر رہے ہیں یا نہیں تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو یہاں پہ ios font اور bold font دونوں مل جائیں گے آپ ان کا use آپ اپنی story پہ کر سکتے ہو اور آپ بھی iphone کی طرح android mobile سے story لگا سکتے ہو اور ios emoji کے لئے آپ کو second font پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ios emojis مل جائیں گے آپ کو صرف second font میں ios emoji ملیں گے اور یہاں سے آپ ios emoji اور font کا use اپنی story پہ کر سکتے ہو without any problem اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ round story کا use کر سکتے ہو round story کا use کرنے کے لئے آپ کو کسی بھی ایک reel کو اپنی story پہ add کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا افسنا جائے گا یہاں سے آپ 60 second کی story بھی لگا سکتے ہو اس کو okay کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ png کا use کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ کو timer تو مل جائے گا لیکن آپ کو roundage نہیں ملے گی اس کے لئے آپ کو simply png کا use ہی کرنا پڑے گا png کو download کرنے کا link بھی میں نے ویڈیو کو description میں دیا ہوا ہے اور وہیں پر آپ کو password بھی مل جائے گا آپ simply png کو بھی download کر لینا download کرنے کے بعد آپ اسے gallery سے یہاں پہ لاکے ایسے adjust کر کے roundage story لگا سکتے ہو میں نے بہت سارے png دیو ہیں جن کا use آپ اپنی story پہ کر سکتے ہو so friends آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو like کر کے چینل کو subscribe کر لینا تاکہ آگے بھی آپ کو ایسی helpful ویڈیوز مل سکے ملتے ہیں نیک ویڈیو میں thank you ملتے ہیں نیک ویڈیو